ہیلو گائز میں ہوں ڈاکٹر نیلا ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو پانچ وارننگ سائن بتاؤں گی بچوں میں برت کے بعد جو کہ ایک بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں تو جو فرسٹ ترین پرابلمز ہیں وہ آپ کے جو بچے میں سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا فرسٹ پہ ہے ریٹریکشن ریٹریکشن ایسی بریدنگ کو کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے جب آپ کا بچہ سانس لیتا ہے تو اس کی جو ربز کی ہڈیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جو ربز کے مسلز ہوتے ہیں وہ بلکل سکن جو ہے نا وہ اس کی ربز کی اندر جا رہی ہوتی ہے تو ربز پراپر نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریٹریکشن اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو بیبی کے لنگز ہیں اس کے جو لنگز میں سیک ہوتے ہیں اس میں انفلمیشن آ جاتی ہے اور بچہ بہت فورسولی سانس لے رہا ہوتا ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے بریدنگ پرابلم کی جو اکثر جو نیو مدرز ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا سیکنڈ پہ ہے گرانٹنگ گرانٹنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ جب سانس لیتا ہے تو ایک عجیب سی طرح کی آواز نکال رہا ہوتا ہے جیسا کہ بچہ رو رہا ہے یا پھر عجیب سی کوئی میوزک کی طرح لگ رہا ہوتا ہے یا سنورنگ کر رہا ہوتا ہے بچہ تو اس کو گرانٹنگ کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بچے کے لنگز ہیں اس میں ہوا آ جاتی ہے اور ہوا کی وجہ سے جب بچہ سوتا ہے تو آواز اس طرح آ رہی ہوتے ہیں جیسا بچہ رو رہا ہے اس کو کہتے ہیں گرانٹنگ نمبر تھرڈ پہ ہے اپنیاں کہتے ہیں اپسنس آف بریدنگ کو اگر آپ کا بچہ دس سے پندرہ یا بیٹھ سیکنڈ کے لیے سانس روک لیتا ہے تو اسے اپنیاں کہتے ہیں اور پندرہ سے بیٹھ سیکنڈ کے لیے سانس روکتا ہے اور پھر دوبارہ سے سانس لینا شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اپنیاں اور یہ وارننگ سائن ہے کہ آپ کے جو بیبی میں ہارٹ پرابلم ہے یا اس کا لنگ پرابلم ہے اور اس طرح کے اگر کوئی سیمٹم دیکھتے ہیں تو آپ وارن اپنے بچے کو چیک اپ کروائیں نمبر فورچ پہ ہے سائنوسس سائنوسس کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کی جو لپس ہیں وہ بلو آپ کو فیل ہو یا پرپل کلر کے فیل ہو اور آپ کے جو بچے کے باڈی پہ بلو یا پرپل کلر کے سپورٹس ہو تو یہ اس بات کی انڈکیشن ہے کہ آپ کے بچے کے بلڈ کی اندر اکسیجن کا لیول زیادہ ہو گیا اکسیجن کا لیول سوری کم ہو گیا اور کاربن ڈیکسائیڈ کا لیول زیادہ ہو گیا تو یہ اس طرف انڈکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کے جو ہارٹ ہے یا لنگز ہیں وہ پرپر کام نہیں کرے نمبر فیفت پہ ہے جانڈس جانڈس کو ہم عام زبان میں پیلا یرکان کہتے ہیں اور اس کنڈیشن میں بیبی کی اوورال پوری باڈی یالو ہو جاتی ہیں اور اس کے آئیز بھی یالو ہو جاتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو بچے کے بلڈ ہیں اس میں بلی روبین کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جب بلی روبین کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک یالو پگمنٹیشن چھوڑ دیتا ہے اگر یہ بچوں پری میچور جو بیبی ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جو پری پارٹم میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس کو ہو جاتا ہے اور یہ برت کے چوبیس گھنٹے کے بعد ہو جاتا ہے اور اگر اس کو آپ پراپرلی ٹریٹ نہیں کرتے تو یہ بچے کا برین بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو آپ کے بچے کے لیور ہے وہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ایہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سو نیکس ویڈیو پہ ملیں گے اللہ حافظ